اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کانسیپٹ اف پر انکیوریم کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کے معنی کیا ہیں کب اور کون سے حالات میں ایک ججمنٹ جو ہے وہ پر انکیوریم کہلاتی ہے اور آرٹیکل 189 اور 201 کے تحت ایسے فیصلوں کی کیا قانونی حیثیت ہوگی کیا ان کی ویلیٹی ہوگی اور کیا ان کو فالو کیا جائے گا یا نہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ کیس لاز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر ہم ورڈ پر انکیوریم کو دیکھیں پر منز شروع کرنا انکیوریم منز لا پروائی سے غفلت سے بے احتیاطی سے یہ اس کے میننگ ہے اگر ہم بلیک لا ڈکشنری کو دیکھیں تو وہاں پر یہ بتایا ہے کہ ایسا فیصلہ جسے میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو لیکن وہاں پر کوئی پرنسیپل آفلا یا سٹیچوٹ جو ہے وہ نہ دیا گیا ہو یا وہ فیصلہ جو ہے اگنورنس آفلا ہو یعنی قانون سے ہٹ کر دیا گیا ہو کوئی سٹیچوٹ ہے اس سے ہٹ کر دیا گیا ہو جس کی مثال میں کچھ یوں دوں گا کہ نینٹین نینٹی فائف میں سید محمد بخاری شاہ صاحب انہوں نے اپنی جو پروموشن تھی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہائی کورٹ نے فیصلہ ان کے حق میں دیا لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ آرٹیکل دو سو بارہ کانسٹیوشن آف پاکستان کے تحت کوئی بھی سروس میٹر سے ریلیٹڈ ایشو جو ہوگا وہ سروس ٹیبیونل میں جائے گا اور ہائی کورٹ اس طرح کے کیسز میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے پروموشن سے ریلیٹڈ وہ ان دے اگنورنس آف لا ہے سٹیچوٹ سے ہٹ کر دیا کیا ہے اور یہ پر انکیورم ہے تو سپریم کورٹ نے اسی چیز کو بیز بناتے ہوئے ان کے فیصلے کو سیٹس ہائٹ کیا اور وہاں پر اس کو پر انکیورم ڈیکلیئر کیا گیا تو ایسا فیصلہ جو کہ اگنورنس آف لا یا سٹیچوٹ سے ہٹ کر دیا گیا ہو جس سے مثال میں نے ابھی دی ہے ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ نیچلی عدالتوں پر بائنڈنگ نہیں ہوگا اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی اور یہ آرٹیکل ون ایٹی نائن اور دو سو ایک کے تناظر میں فالو نہیں کیا جائے گا کیوں کیونکہ اس میں کوئسچن آف لا جو ہے وہ ڈیٹرمائنڈ ہوا ہے کہ پروموشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے سٹیچوٹ یا کانسٹیچوشن آف پاکستان سے ہٹ کر دیا گیا ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے پر انکیوریم ڈیکلیئر کیا گیا تو ایسے فیصلے جو کہ قانون سے ہٹ کر ہوں اگنورنس آف لا میں ہوں تو ایسے فیصلوں کو فالو نہیں کیا جائے گا جان سالمنٹ اپنی کتاب ٹریٹیز آف جورسپرودنس میں ایسے فیصلوں کے بارے میں جو کہ پر انکیوریم ہوں ان دا اگنورنس آف لا اور سٹیچوٹ ہوں تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے فیصلوں کو فالو کرنا لازمی نہیں ہے اور یہ ان کی بائنڈنگ آتارٹی نہیں ہے اسی طرح پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی فائب سپریم کورٹ پیچ چار سو تیس ملٹی لائن ایسوسیٹ کا ایک کیس ہے جس میں بھی پر انکیوریم کے کنسپٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے تو شارٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پر انکیوریم کا جو کنسپٹ ہے ایسے حکم ایسے فیصلے جو کہ اگنورنس آف لا میں ہوں یا سٹیچوٹ میں ہوں پر انکیوریم کہلائیں گے اور ان کی کوئی بائنڈنگ آتارٹی نہیں ہوگی کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور دو سو ایر کے تناظر میں ان کو فالو نہیں کیا جائے گا